ویلکم ٹو گریپ ٹو گراسپ کلاسز سٹوڈنٹس ہم نے ٹینسز کا آغاز کیا تھا سکس ٹینسز ہم نے پڑھ لیے تھے آج کا ہمارا ساتوہ ٹینس ہے پریزنٹ پور فیکٹ ٹینس فیل حال مکمل اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تاریف کیا ہے کہ وہ زمانہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا مجودہ زمانے میں مکمل ہو چکا ہو یعنی ختم ہو چکا ہو فیل حال مکمل کہتے ہیں یعنی ایسا کام جو مجودہ زمانے میں مکمل ہو گیا ہو وہ پریزنٹ پور فیکٹ ٹینس کہلائے گا اس کی پہچان کیا ہے کہ اردو فکرے کے آخر پر چکا ہے چکی ہے چکے ہیں اور چکا ہوں آتا ہے اس کے علاوہ لی ہے لیا ہے لیے ہیں یہ بھی اردو فکرے کے آخر پر آتا ہے اب اس کو کیسے بناتے ہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے فائل یعنی سبجیکٹ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ہیز یا ہیب لگاتے ہیں اور پھر ورب کی تیسری فارم لگاتے ہیں اور پھر اوبجیکٹ یعنی مفور لگاتے ہیں اردو میں اس کی مثالیں ہیں وہ نہا چکے ہیں وہ جا چکے ہیں وغیرہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں ہی شی اٹ یا کوئی واحد ناؤن سنگل نام ہو تو اس کے ساتھ ہیز کا استعمال کرتے ہیں آئی وی یو دے یا جمع ناموں کے ساتھ ہیو کا استعمال کرتے ہیں اب ہم چند مثالوں کی طرف آتے ہیں وہ نہا چکے ہیں اس میں سبجیکٹ کیا ہے دے پہلے سبجیکٹ لگے گا دے لگے گا سبجیکٹ پھر سبجیکٹ کے مطابق ہیز یا ہیب لگے گا اب دے ہے اس کے ساتھ ہیب لگے گا جیسا کہ ہم نے پیچھے بتایا ہے اوپر پھر اس کے بعد وغب لگے گا نہانا وہ نہا چکے ہیں ٹھیک ہے نہا نہانا ٹھیک بات اب چونکہ یہ پرفیکٹ ہے اس لیے یہاں تھرڈ فارم لگے گی یعنی پہلے ہم نے سبجیکٹ لگایا جو دے ہے پھر اس کے بعد اس کے مطابق آپ ہیز یا ہیب لگائیں گے پھر اس کے بعد وغب کی تھرڈ فارم لگائیں گے اور اس کے بعد اوبجیکٹ لگائیں گے اس سنٹینس میں اوبجیکٹ نہیں ہے صرف سبجیکٹ دے ہے اور اس کے بعد ہیلپنگ وغب ہیو ہے اور اس کے بعد وغب ہے یعنی سبجیکٹ ہے پھر ہیلپنگ وغب ہے اور پھر وغب لگا ہے وغب کی تھرڈ فارم لگائیں گے وغب کی تھرڈ فارم اس میں صرف اتنے ہی لگا ہے اور اگر اوبجیکٹ ہوگا تو بعد میں پھر اوبجیکٹ لگاتے ہیں یہاں چونکہ اوبجیکٹ نہیں ہے اس لئے اوبجیکٹ نہیں لگائیں گے اگلی مثال ہم لیتے ہیں گوالے نے گائے دھولی ہے گوالہ ملک مین دا ملک مین سبجیکٹ ہے چونکہ یہ سنگل ہے سنگل نام ہے اس لئے اس کے ساتھ ہیز لگے گا دا ملک مین ہیز وغب کیا ہے دونہ یعنی دودھ نکالنا ملک نون بھی ہے اور ملک وہ بھی استعمال ہوتا ہے تو ملک تھرڈ فارم ہے دا ملک مین ہیز ملک دا ملک دا ملک مین سبجیکٹ ہے ہیز اس میں ہیلپنگ وغب ہے ملک وغب کی تھرڈ فارم ہے اور بعد میں دا ملک اوبجیکٹ ہے یعنی بیسیکلی آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے عام جنرل فکرہ جو بھی ہے سبجیکٹ ہے وغب ہے اور اس کے بعد اوبجیکٹ ہوتا ہے اور تقریباً تمام سینٹینسز پھر اسی کے اردگرد گھومتے رہتی ہیں جیسے اس میں بھی سبجیکٹ لگا ہے پھر وغب سے پہلے یہاں ہیز اور ہیو ہم نے لگایا ہے اس کو ہیلپنگ وغب بولتے ہیں اس کے بعد وغب کی یہاں تھرڈ فارم ہے کسی جگہ پہ فرسٹ فارم ہے جیسے ہم نے پہلے پڑ چکے ہیں فرسٹ فارم بھی ہے سیکنڈ فارم بھی لگی ہے پھر فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی کا اضافہ بھی لگا اب یہاں فرسٹ فارم کی بجائے تھرڈ فارم لگے گی پر فیکٹ میں تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے مزدور ہرتال کر چکے ہیں سبجیکٹ کہا ہے دا لیبررز چونکہ پلورل ہے جمع ہے اس لیے اس کے ساتھ ہیو کا استعمال کریں گے دا لیبررز ہیو سٹرائک دا ورک ہرتال کرنا سٹرائک ہوتا ہے اس کی تھرڈ فارم ہے سٹرک دا لیبرر دا لیبررز ہیو سٹرک دا ورک ہرتال کر چکے ہیں گاڑی اسٹیشن پر کھڑی ہو چکی ہے اس میں سبجیکٹ کیا ہے گاڑی ہے یعنی ٹرین اور چونکہ یہ سنگل ہے اس لیے اس کے ساتھ ہیلپنگ واب حیز لگے گا پھر کام کیا ہے رکنا کھڑی ہونا سٹاپ اس کے بعد ایڈ دا سٹیشن اوبجیکٹ ہے وہ کرسی پر بیٹھ چکا ہے اس میں سبجیکٹ ہی ہے وہ ہیلپنگ واب ہے چونکہ ہی شی اٹ کے ساتھ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے ہی شی اٹ یا کوئی بھی سنگل نام واحد ناؤن ہو واحد نام ہے سنگل ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ہیز لگائیں گے آئی وی یو دے اور جو جمع ہیں ٹھیک ہے ان سب کے ساتھ ہیو لگاتے ہیں ہی ہیز سٹن سٹ سٹ سٹن آئن دا چیئر یہ اوبجیکٹ اوبجیکٹ ہے تو یہ سبجیکٹ ہے پھر ہیلپنگ واب لگا ہیز یہ جو ہے ہیز ہیلپنگ واب ہے سٹن سٹ کی تھرڈ فارم ہے اور اس کے بعد اوبجیکٹ لگا ہی ہے سٹن آئن دا چیئر تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہے ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ہیز یا ہیو لگائیں گے سبجیکٹ کی مطابق اس کے بعد واب کی تھرڈ فارم اور پھر اوبجیکٹ اب ہم آتے ہیں منفی فکرات کی طرف یعنی کہ نگٹو سنٹینس کی طرف نگٹو سنٹینس بنانے کے لئے آپ صرف ناٹ کا اضافہ کریں گے منفی فکرات بنانے کے لئے ہیز یا ہیو جو ہیلپنگ واب ہے اس کے بعد ناٹ لگا دیں گے باقی فکرے میں کوئی تبدیلی عموامن نہیں ہوتی اس کی مثال ہے ایکزمپل کے طور پر وہ گانا نہیں گا چکی ہے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے سبجیکٹ کیا ہے شی وہ ہیز ناٹ یا ہیزنٹ آگے تھرڈ فرم بب کیو ویسے گے ویسے رہے گی سنگ سنگ آسانگ یہ اوبجیکٹ ہے ہی ہیز ناٹ سنگ آسانگ یا شی ہیزنٹ سنگ آسانگ میں دروازہ نہیں بند کر چکا ہوں میں دروازہ نہیں بند کر چکا ہوں سبجیکٹ آئی ہیو اور اس کے بعد منفی بنانے کے لیے نگٹر بنانے کے لیے ناٹ آئی ہیو ناٹ شٹ 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 بند کرنا شٹ دا دور اوبجیکٹ آئی ہیو ناٹ شٹ دا دور اب ہم آتے ہیں سوالیہ فکرات یعنی انٹرکیٹو سنٹینسز کی طرف سوالیہ فکرات بنانے کے لیے جو ہیلپنگ ورب ہیز اور ہیو ہے اس کو فکرے کے شروع میں لے آتے ہیں باقی سنٹینس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں جیسے ابتدا میں ہیلپنگ ورب ہیز یا ہیو آئے گا پھر اس کے بعد سبجیکٹ ہے ورب کی تھرڈ فارم ہے اور پھر اوبجیکٹ آجے گا کیا سائیدہ کپڑے استری کر چکی ہے ہیز سائیدہ اب چونکہ یہ نام سنگل نام ہے سنگل نام ہے واحد نام ہے اس لیے اس کے ساتھ ہیز استعمال کیا ہیز سائیدہ آئرن کی تھرڈ فارم آئرن دا کلوز آگے اوبجیکٹ ہے کلوز کیا وہ سو چکے ہیں اس میں ہیو لگے گا چونکہ وہ زیادہ ہے پلورل ہے دے وہ یہاں ہیو کے بعد دے سبجیکٹ لگا اور پھر سلیپ 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 تھرڈ فارم اس میں اوبجیکٹ نہیں ہے صرف ہیلپنگ ورب کو ہم نے استعمال کیا انٹروگیٹ بنانے کے لئے اور یہ سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد یہ ورب ہے بس سبجیکٹ اور ورب اس میں استعمال ہوا ہیو دے فینیشٹ ورک کیا وہ کام ختم کر چکے ہیں پھر اسی طرح ہیو انٹروگیٹ بنانے کے لئے وہ دے ورب کیا آیا فینیش فینیشٹ 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 کی تھرڈ فارم فینیشٹ اوبجیکٹ کیا ہے ورک ہیو دے فینیشٹ ورک اگلی اگلی مثال ہے کیا وہ نہا نہیں چکے ہیں اب اس فکرے پر تو آپ تھوڑا سا غور کریں یہ انٹروگیٹیو سینٹینس ہے مگر اس میں منفیت بھی پائی جاتی ہے لیکن ہے انٹروگیٹیو سینٹینس ہے اس میں نوٹ کا استعمال بھی ہوا ہے چونکہ نہیں منفیت بھی اس میں پائی جا رہی ہے کیا وہ have they not taken بات نہا چکنا ٹھیکنا بات اگر ہوتا وہ نہا چکے ہیں تو پھر آنا تھا they have taken بات اور منفی جیسے ہم نے پیچھے پڑا they have not یعنی they اس کے بعد helping have not یہاں نہ تھا اور یہ انٹروگیٹیو میں کیا ہوا not کو وہیں رہنے دیا اس میں انٹروگیٹیو بھی ہے اور not کا استعمال بھی ہے تو یہاں سے have کو ابتدا میں لے کے شروع میں اور not ادھر کا ادھر ہی رہنے دیا have they not taken بات اگر not نہ ہوتا صرف ہوتا کیا وہ نہ آ چکے ہیں تو پھر آنا تھا have they taken بات have they taken بات اب جنگ نہیں بھی ہے تو اس لئے have they not taken بات اب ہم آتے ہیں grasp کی طرف exercise کی طرف یہ exercise ہے کچھ sentences دیئے گئے ہیں آپ ان کا English میں ترجمہ کی گئے گا اگر ترجمہ کرنے میں کوئی دشواری ہو تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں رہنمائی لے سکتے ہیں یہ چند sentences ہیں کبوتر جال سمیت اڑ چکے ہیں ڈول کی ڈول بجا چکا ہے لوہر گرم لوہے کو کوٹ چکا ہے چور گرم نقب لگا چکا ہے یعنی کہ چوری کر چکا ہے دادی امین پریوں کی کہانی نہیں سنائی ہے کتے رات کو باؤنک چکے نہیں ہوں کتے رات کو باؤنک نہیں چکے ہیں سامپ نے بچے کو نہیں کٹا ہے انہوں نے ہماری دعوت قبول نہیں کی ہے وہ اپنی مشکلات میں اضافہ نہیں کر چکا ہے کیا وہ رحم کی درخواست کر چکا ہے کیا وہ میچ دیکھ چکا ہے کیا ڈاکٹر صاحب مریضوں کو دیکھ چکے ہیں کیا خادمہ نے دستر خان نہیں بچا یا ہے کیا اس نے تمہاری مدد نہیں کیا کیا وہ باغ چکے ہیں تو یہ آج کیا لیسن تھا ہمارا جس کو ہم نے کمپلیٹ کیا فیل حال مکمل پریزنٹ پرفیکٹ ٹینز اب ہم اگلے ٹینز کی طرف انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آکے گوڈ بائی